محمد اللہ محسوس اللہ والسلام علیہ وآلہ یعصوب الدین صاحب السحف زلفقار قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والسلام علیہ وآلہ والسلام علیہ وآلہ سیدت النشاء العالمین بنت نبی الرحمت الكریم والسلام علیہ جمعی الانبیائے والمرسلین وآسیاء الرسل والسلام علیہ کنہ دیلت توحید حجج اللہ علیہ وآلہ تیبین الطاہرین المعسومین والسلام علیہ منتقم آلاللہ القائم قائم الحجت الصاحب الاسر والزمان ام مغباد فقد کالاللہ تالہ سبحانا ایک سلوات پڑھ دیجئے سورة النجم ما ینتگن آن الاحوا انہوو اللہ ویوہا سلوات پڑھ دیجئے سلوات پڑھ دیجئے علیہ اس حقیقت کلیہ کا نام ہے جس کے بغیر اللہ کی توحید قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کی ایک این وجودی وجہ ہے کیونکہ اللہ کی صفت توحید اپنا ظہور خود نہیں کر سکتی جب تک اس کا مظہر نہ ہو صفت توحید ظاہر نہیں ہو سکتی ہم کہتے رہیں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو کیسے ثابت ہوگا کہ وہ ایک ہے اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی وحدنیت اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے حروف کافی نہیں آئیں چاہے وہ قرآن کے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ حروف قرآن کے بھی ہوں تو وہ یہ تو ثابت کرتے ہیں کہ کل ہو اللہ آہد وہ ایک ہے لیکن وہ کیسا ایک ہے اس کے لیے کوئی خدا نمہ چاہیے وگرنہ ظاہر ظہور نہیں ہوگا اور انسان کی اقل کامل اسے پا نہیں سکتی کہ آخر وہ واحد ہے تو کیسا ہے اس کے لیے وجودی ظہور ضروری ہیں اور اسی لیے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ناہنو صفات اللہ ہم اللہ کی صفتیں ہیں اللہ کی صفت کیا ہے واحد ہونا محمد اور محمد اور محمد کی صفت کیا ہے علم محمد اور محمد کہتے ہیں وہ ہم ہم اللہ کی صفت کیا ہے حی اور قیوم ہونا زندگی بھی بھی دینا موت بھی دینا محمد و آل محمد کہتے ہیں وہ ہمیں کیونکہ سورہ ملک میں فرمایا اللہ خالق الموت والحیات اللہ نے زندگی اور موت صرف ایک عمل کو دیکھنے کے لیے بنائی ہے صرف ایک عمل کے لیے بنائی ہے ایک عمل کے لیے جب رسول نے پوچھا کہ مولا یہ سارا زندگی اور موت کا کھیل سارا کا سارا صرف ایک کسی احسن عمل کے لیے یہ احسن عمل کون سا ہے جس کے لیے موت بھی خلق ہوئی زندگی بھی تو آپ نے اشارت فرمایا انول آیت علی ابن عبید یہ زندگی اور موت کا کھیل خدا نے رچایا لیکن ایک چیز نہیں دیکھتے آپ خلق الموت والحیات میں نے موت خلق کی اور زندگی ہمیں تو زندگی پہلے ملتی ہے موت بعد میں لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے موت پہلے خلق کی ہے زندگی بعد میں خلق کی ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی وجودی قیفیات میں حیات نہیں ہے وہ حیات میں داخل تب ہوتا ہے جب وہ ولایت علی کا اقرار کر لیتا ہے چاہے وہ دنیا ہو یا یومِ علاست کیونکہ محمد و آلِ محمد موت و حیات سے پہلے ہیں ابھی کچھ نہ تھا کوئی شے خلق ہی نہیں ہوئی تھی نہ انسان نہ موت نہ حیات نہ شے نہ لا شے کیونکہ جب ہم کسی کو لا شے کہتے ہیں تو لا شے بھی تو ایک شے ہے تو ہم یہ ارز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تب سے آئیں جب شاید کوئی سوچنے والا دماغ ہی نہیں تھا کہ یہ کب سے آئیں یہ تب یہ جب یہ کب یہ موجود نہیں تھے یہی چھوڑیے کن بھی نہ تھا تو جب کون ہی نہیں تھا تو فیہ کون ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوں جب کون ہی نہیں آئے تو فیہ کون کہاں سے آ جائے گا ابھی کچھ بھی نہ تھا یہ تھے اور ان کا یہ تھے ہونا اس کا ثبوت تھا کہ وہ ہے سوال ہی آقا خمینی نے اپنی کتاب انسان نے کامل اور امامت میں ایک حدیث امام الرزا کے حوالے سے لکھی ہے امام رزا ارشاد فرماتے ہیں بس سمات فرماتے تھے امام رزا فرماتے ہیں مامون سے کہہ رہے تھے مامون جب وہ وہ تھا تو ہم ہم تھے اور پھر امام رزا کا چہرہ جلال سے چمکنے لگا اور پھر ارشاد فرمایا ہم اس کے عبد اس کو منوانے کے لیے اس کے عشق میں اتنا آگے تھے کہ اگر وہ نہ بھی چاہتا تو بھی ہم اس کی محبت میں خلق ہو جاتے ہم خلق ہو جاتے اور آج میں تمہیں ایک عجیب حدیث چھوڑنے لگا ہوں علی کا جنازہ ہے اور حسن اور حسین اور جبریل اور میکائی دونوں اٹھا چکے ہیں آگے سے اور پیچھے سے حسن اور حسین علی نے وسیعت فرمائی حسن جب میرا جنازہ لے کے چلو تو جو تم سے مانگے اس کے حوالے کر دیں شہزادے لے کے جنازہ چلے نجف کے ٹی لے کے تھوڑی دور پہلے ایک نکاب پوش آگے بڑھا اور کہنے لگا میرا سلام ہے حجت خدا حسن پر میرا سلام ہے حسین پر دونوں نے جواب دیا اور کہنے لگے آپ کون ہیں کہا یہ جنازہ میرے حوالے حوالے کر دی حسن نے آگے بڑھ کے کہا بابا کی وسیعت تھی کہ جو کوئی آئے اسے جنازہ دے دی نا لیکن یا وہ جبریل ہوگا یا وہ خزر نبی ہوگا آپ دونوں میں سے کون ہیں آپ جبریل ہیں یا آپ خزر نبی ہیں تب مناقے میں قطرت المن بہار سے میں یہ روایت لے رہا ہوں کہ امام نے وہ جو ہستی آئی تھی اس نے اپنے چہرے سے جو نکاب ہٹھایا علی سلام کر کہتا ہے سلام علی آمیر المومنین تو کہنے لگے علی کہا حسن بیٹا جو ہر کسی کی موت پر موجود دوتا ہے کیا وہ اپنی دنیا چھوڑنے پر موجود نہیں ہوگا اور کہا حسن حسن کہنے لگے مولا آپ نے مجھے یہ بھی وسیعت فرمائی تھی کہ رسول اللہ نے آپ سے کہا دالی جب مجھے غسل دے لو مجھے اٹھا کر بٹھا دینا اور پھر جو مجھ سے پوچھ ہوگے میں تمہیں بتاؤں گا اسی طرح مولا آپ نے بھی مجھ سے کہا تھا حسن جب میرا جس میں اتھار کسی کے سپورت کہا دو تو مجھ سے جو لینے آئے گا یعنی میں خود تو جو مجھ سے پوچھنا چاہوگے وہ مجھ سے پوچھ ہوں تو جو مجھ سے پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لینا کہا ہاں میں نے کہا تھا حسن اے حجت خدا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے حسن آکے بڑھے اور حسن ابن عباس فرماتے ہیں حسن بادشاہ آکے بڑھے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا امیر المومنین عجیب بات ہے امیر المومنین سے سوال جواب ہو رہے ہیں امیر المومنین ہی نہیں جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں علی ہے حید کام حسن پوچھو کا مولا بس ایک حقیقت تم سے پوچھنا چاہتا ہوں محمد مصطفی آپ کی وجہ سے ہیں یا آپ محمد مصطفی کی وجہ سے علی نے اپنا جنازہ بھی سنبھالا ہوا ہے اور کہنے لگے حسن یاد رکھ جس دن یہ راز آیا ہوا کہ میں محمد کی وجہ سے ہوں یا محمد میری وجہ سے ہیں اسی دن وہ بے حجاب ہو جائے گا مخلوق اپنے خالق کو دیکھ لے گی اور اگر مخلوق نے خالق کو دیکھ لیا تو توحید قتم ہو جائے گی اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا نہیں محمد مصطفیٰ نے فرمایا خدا کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کی اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے اور علی کو کوئی نہیں جانتا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور میرے محمد جانتا جانتا جس علی کو سوائے اللہ اور محمد کے کوئی نہیں جانتا اس کی شان میں ہم بڑھائیں گے کیا گھٹائیں گے کیا بڑھائیں کیا ہم اس کی شان گھٹائیں کیا علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بولے علی حسن ہم اللہ کی اس حقیقت جلیلہ کا ظہور ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے لیے خالق کیا اور مخلوق کو ہمارے لیے خالق کیا وہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کا سجدہ کریں اور مخلوق سے توقع رکھتا ہے کہ وہ ہمیں اس کا مظہر مانیں پھر کہنے لگے پھر کہنے لگے علی بس تھوڑی سی آئی سہمت دوں گا کہنے لگے حسن یاد رکھ جب وہ اپنے صفات اور عشمہ کو اکٹھا کر کے اپنا ظہور بنانا چاہتا تھا تو ذرا حسن سوچ ہماری صورتیں خالق کیسے ہو گئیں ملائی کیا تھی اس نے اپنی صفات اور اپنے سارے عیسو یہ اس نے اکٹھے کیے اپنی صفات اگر غور کرو گے تو یہ بات مشکل نہیں رہے گی لیکن اسرار علیہ ہے رجب برسی نے بھی سے لکھا کہا اللہ کی صفات اور اللہ کے اسما جب آپس میں ملے اسما کیا ہے اللہ رازے کہے یہ اسم ہے رزاکیت صفت ہے یعنی رزق دینے والا اور پھر رزق دے دے رزق دے دینا صفت ہے رزق بنائے کیسے یہ اسم ہے یعنی اللہ کا رزق اور رزاکیت صفت اور اسم جب دونوں آپس میں ملے علی فرماتے ہیں جب اللہ کی صفات اور اللہ کے اسما اکٹھے ہوئے تو اشبہ بنا ایک حیولہ ایک پرچھائی ایک پرچھائی بنی پھر اللہ نے اپنا عکس اپنی قدرت کامل اسے اس پرچھائی پر الکا کیا الکا کیا اپنا سایا اسی لیے ہم محمد و حال محمد حسن زل الہی ہیں اللہ کا سایا ہے اللہ نے اسما اور صفات پر اپنے سائے کا الکا کیا اور جب وہ سایا صفات اور اسما کے ساتھ ملا تو ہم نے آنکھیں کھولی پھر جیسی ہماری مشیت تھی ہم نے اس کی قدرت میں جانا کہ وہ ہمیں کس شکل میں چاہتا ہے ہم ویسے بنتے چلے گئے چاہتا کہ ہم پھر ویسے بنتے چلے گئے پھر اس نے اپنی قدرت کا ایک کلمہ ادا کیا اور کہا اللہ اکبر کلمت اللہ علیہ اللہ نے صرف اور صرف ایک ہی کلمہ ہے اور وہ علی ہے اور وہی علی کہہ رہے تھے کہ میں علی ہی وہ کلمہ ہوں جس سے ہم اشباہ سے صورت میں آئے اور ہم نے اپنی صورت ویسے بنائی جیسی وہ چاہتا تھا کہا پھر ہم اس کے ساحتے قدس میں جل اٹھے اور ہم ایسے نور تھے جس سے روشنی نہیں نکلتی کیونکہ روشنی نکلنا ایک کیفیت ہے کبھی نکلے گی کبھی بند ہوگی کہا تو روشنی ایک کیفیت ہے اور جب ہم جل اٹھے تو ہم اللہ کا ایسا نور تھے جس سے روشنی نہیں نکلتی لیکن نور ہیں کہا اس کا ساحتے قدس جگ مگا اٹھا اللہ اکبر کہا حسن اس کا ساحتے قدس جگ مگا اٹھا اور جب ہمارے نور سے اس کا ساحتے قدس جگ مگا اٹھا تو اس نے اپنی حیبت و جلال کا نظارہ دیکھا بس اس نے اپنے جلال کو محمد کی شکل دے دی اپنی حیبت کو علی بنا دیا حیبت اس کی حیبت ہوں میں اور جلال مصطفیٰ کی ذات حسن یہ سندر ہے جس نے اتھر علی کے سے برد کیا علی کا علی نے کچھ دیر کے لیے اس جسد اتھر کو مولا فرماتے ہیں آسمان پہ لے گئے تھوڑی دیر بعد پھر اترے اور دونوں بھائیوں کو پھر حوالے کر دیا جانے لگے تو حسن باد سے نے پوچھا مولا اپنے جسم اتھر کو کہاں لے کر گئے تھے کہاں وہاں لے گیا تھا جہاں سے یہ بنا تھا وہاں لے گیا جہاں یہ بنا تھا کہاں بنا تھا ابھی میں نے اتنی لمبی حدیث سنائی ساہتِ قدس میں کہا ساہتِ قدس میں لے گیا تھا آسن کہاں مولا ساہتِ قدس میں کیوں لے گئے تھے کہاں وہاں روح القدس تھی اور روح القدس زیارت کرنا چاہ رہی تھی اس بدن کا جس میں علویت ترے سکسال بادشاہوں کے راز کیسے راز ہیں جن کی متحمل مخلوق نہیں ہو سکتی حسن نے مولا شاہ لیا جسدِ اتھار نجف میں جیسے علی نے کہا تھا قبر خودی ہوئی نکلے گی میرے پہلوں میں آدم اور نو ہوں گے آدم اور نو ہوں گے اور کیونکہ میری اور نو کی قبر آدم نے کھو دی ہے تو انہی کو اب امیر کے روزے میں تین قبریں ہیں ایک امیر کی ایک حضرتِ آدم کی ایک حضرتِ نو کی آدم یہ تینوں اس ٹیلہِ نجف پہ نجف تھا کیا نجف ایک پہاڑ تھا توفانِ نو کے بعد خداوندِ عالم نے اسے بکھیر دیا اور میدان کر دیا اور ہر مومن روح پر واجب کر دیا کہ وہ جب دنیا چھوڑے تو فرشتے سب سے پہلے اسے نجف لے جانے تھے اب تمہیں ایک اہم چیز کی طرف اتوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دو اشہول ہیں خدا کے ایک تو آمال کی جزا سزا کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ جنت کیا ہے نیک آمال کی جزا آدم نے ابھی کوئی عمل کیا نہیں وہ جنت میں گیا کیسے دوسرا سوچتے جائیے گا یہ مجالس محمد و آل محمد کے اسرار جاننے کا ذریعہ ہے یہ ہماری عبادت عزمہ ہے اب میں ایک اور سوال تم سے کر رہا ہوں اب مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں کوئی لانت زدہ جا سکتا ہے خدا نے جو ابلیس پہ لانت کر دی تھی اور کہا تھا نکل جا میرے دربار سے تو ہمیشہ کے لئے لانتی ہے اور ابلیس ہے کیا یہ نجس العین چاہے مور کے ذریعے یا کسی کے ذریعے کیا جنت میں داخلہ ممکن ہے اور اگر جنت میں یہ چلا گیا تو پھر رزوان جنت کا پہرہ کتنا کمزور ہے کہ ایک کافر اللہ کا منکر اللہ کا راندہ درگاہ جنت میں داخل ہو گیا میسہ میں تمار اور بہت سارے صحابہ علی کے پاس کوفہ میں بیٹھے تھے کہ یہ تذکرہ جنت کا چلا کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ابلیس جنت میں جا کے وسوسے پیدا کرے کیا جنت میں ابلیس اتنا طاقتور ہے تو رزوان جنت کا ہاتھ ہے پہرہ دینے والے اللہ اکبر علیہ مذکر آئے کہا میسم تمہیں کس نے کام یہ وہ آمال اور جزا والی جنت ہے اس کا تعلق اس سے نہیں آئے یہ جو جنت تھی کہا میسم اللہ نے آدم کو کہاں کے لئے بنایا تھا انہی جائل و فیلہرز خلیفہ ہم تمہیں زمین کے لئے خلیفہ بنا رہے ہیں آدم کا غرض تخلیق کہاں کے لئے زمین کے لئے تو اللہ نے اسے کیوں کہا کہ اپنی بیوی کے سر جنت میں رہو جب وہ ہے زمین کے لئے تو اسے جنت میں رہنے کی اجازت کیوں اسے سیدھا اتارے کہاں سیدھا اترنا چاہیے تھا میسم نے کہا جی مولا بات تو ٹھیک ہے زمین پر آنا چاہیے تھا تب مولا مسکر آئے کہاں تفسیر برحان میں اس کا ذکر دیکھئے گا کہاں میسم خدا نے اسے وہ آسمانی جنت میں نہیں رکھا تھا زمین پہ میرا مسکر نجف وہ آدم اور ہوا کی جنت تھی اور یہاں پر کیونکہ میرے فضائل بولے جاتے تھے ابلیز یہیں داخل ہوا اور انہیں میرے فضائل لینے کے پر اکسانے لگا اور اسی پہ یہاں نجف سے انہیں نکالا گیا بی بی کو جدہ اور نبی آدم کو عرفات میں اتارا کہاں نجف سے نکالا یہ جنت نجف تھی زمین پہ تھی جس میں آدم اور ہوا کو رکھا گیا اور نکالا گیا نجف سے کہاں ہر فرشتہ ہر مومن کی روح کو اسی جنت میں لاتا ہے جس سے ہم نجف کہتے ہیں اور وادی السلام کہتے ہیں کہاں ہر کافر کی روح یوروشلم میں اسرائیل میں وادی برہوت میں لے جاتے ہیں وہ وہی دوست کی میں برزخ اپنا زمانہ گزارتے ہیں علی جو کہنا چاہ رہے تھے علی نے میسم سے کہا میسم یاد رکھ خدا کی ساری جنتوں میں جانے کا صرف ایک ہی آسان ترین نسخہ ہے اور وہ ہے مجھ علی کی محبت کہاں وہ ہے حبِ عالی اور کہاں مولا صرف جنت کہاں صرف جنت ملے گی ہمیں مشکرہ کے فرمایا نئی میسم حقِ شفاعت بھی ملے گا کہاں مولا حقِ شفاعت بھی ملے گا کہاں صرف یہ ہی نہیں تمہیں تمہیں دوست رکھنے والے شخص کو بھی خدا بخش دے گا اسے بھی حقِ شفاعت ہوگا کہاں مولا کچھ اور بھی کہاں وہ تیرے دوست کو دوست رکھنے والا بھی حقِ شفاعت رکھے گا کیونکہ تم نے مجھ سے محبت کی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کہاں مولا پھر نزا میں کیا ہوگا موت کے وقت کمیسم صرف اتنا ہمارا ظہور ہوگا مومن ہمیں دیکھے گا پھر ہم مومن سے پوچھیں گے مومن ہم چودہ کے ساتھ جانا چاہتے ہوگا یا ابھی اپنی اولاد کے ساتھ رہنا ہے کہاں وہ ہم سے اتنی علفت رکھتا ہے کہ جب وہ ہمیں اپنی تجلیوں میں دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مولا میں اب دنیا میں رہ کے کیا کروں گا جس نے تمہیں دیکھ لیا ہے جس نے تمہیں دیکھ لیا ہے وہ اب دنیا میں رہ کے کیا کرے گا کعباس اس کا یہ کہنا کہ ہم ملک الموت کو اشارہ کریں گے کہ نبیوں کی طرح روح قبض کر اتنا احترام دے مومن کو جتنا نبیوں کو دیتا ہے نبیوں کو تب کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں میرسیم کہتے ہیں مولا اتنے میں حسین مسجدِ کوفہ میں داخل ہوئے علی نے حسین کی طرف دیکھا اور رونے لگے کہا میرسیم جو کوئی اس حسین کے غم میں روئے گا اس کے ہر آنشو کو اللہ اپنی تکبیر میں گنے گا یعنی ایک آنشو کی قیمت اللہ اکبر کہا تسبیح و تحلیل میں گنے گا کہا وہ مومن جب گزرے گا نا پھلِ سرات سے تو ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف دوزق ہوگی تو دوزق کہے گی اے مومن حسین پہ رونے والے جلدی سے گزر جا کہیں تیرے نور سے میں بج ہی نہ جاؤں میں سے ہم نے کہا مولا کچھ اور بتائیں نا حسین کے بارے میں کہا جو کوئی حسین پر صرف کرے گا ہائے حسین علی کہہ رہے تھے مسجدِ کفہ میں کہا جو کوئی حسین کے لئے کہے گا ہائے حسین خدا اس کے لئے ہزاروں فرشتے خلق کرے گا اس ایک آہ پر اور اس کا سواب وہ فرشتے جتنی عبادت کریں گے اس کا سواب اس آہ کرنے والے کے نام آئے عبال میں اللہ لکھنے کا کہا مولا کچھ اور بتائیے نا کہا میسم جو کوئی میرے بیٹے حسین پر اپنے گریے کو ایسے بڑھا دے جیسے ایک بوڑی ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے ایک بوڑی عورت اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے کوئی میرے حسین پر ایسے روے تو اللہ کہتا ہے کہ اے مومن تو حسین پر بلک بلک کے رویا حالانکہ تم نے دیکھا نہیں حسین کے ساتھ کیا کیا ہوا تم بغیر دیکھے بلک بلک کے رو رہے ہو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں محمد علی کو نور واحد کروں گا تو سب سے پہلے نور واحد کو تُو دیکھے گا میسم نے کہا مولا کچھ اور بتائیے نا کہنے لگے میسم جو میرے حسین کی زخموں کو یاد کرے گا اس نے گویا بیتے معمور کا حج کیا فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ بیتے معمور کا حج کیا مولا کچھ اور بتائیے کہ جس نے میرے حسین کی غربت اور پیاس کو یاد کیا اللہ فرماتا ہے میں اس مومن کو اختیار دے دوں گا کہ وہ جتنے چاہے انسانوں کو معاف کرنا چاہے کہا مولا چاہے کافر بھی ہوں کہا ہاں چاہے کافر بھی ہوں حسین کی محبت میں اگر ایک آنسو بھی گر گیا تو اگر وہ اللہ سے کہے گا نا ان کافروں کو بھی بخش دے تو اللہ اس کا اتنا حیاء کرے گا کہ ان کافروں کو بھی بخش دے گا میسم نے کہا مولا یہ حسین کو اتنے درجے ملے کیسے تب علی کی ایک دھاڑ نکل گئے کہا میسم تم دیکھ جو نہیں رہے تم نے دیکھا اس وقت کو جب حسین اللہ اکبر جب حسین ہاتھوں پہ اپنے جوان کو سنبھالے ہوئے تھا اور مجھ علی کو پکار پکار کے کہے گا یا رسول اللہ انظر و حالنا یا وسیع رسول انظر و حالنا اور ہاتھ ایک برچی پر ہوگا کہ اے رسول میری حالت دیکھ میں جوان بیٹے کے سینے سے برچی کیسے نکالتا ہوں کہا میسم تمہیں کیا پتا حسین تکبیر بلند کرے گا برچی کو نکالے گا وہ برچی اکیلی نہیں ہوگی اس کے ساتھ مجھ محمد علی کا کلیجہ حسین نکالے گا علی مسجد کوفہ میں مسائب پڑھ رہے تھے کہا پھر حسین اس کلیجے کو اپنی عبا میں باندھ کر ان خیموں کی طرف جائے گا جہاں پیاسے بیٹھے ہوں گے جہاں پیاسے ہوں گے وہاں جاگے لاشا رکھے گا پھر میری بیٹی بڑھے گی وہ حسین سے کہے گی میسم اوہ بھائی یہ کیا ہے حسین کہے گا کچھ نہیں بی بی کہے گی نہیں بھائیہ دکھا کیا جانا کہ حسین اپنی عبا کھولے گا بی بی اٹھا کر برچی کہے گی یہ کیا ہے کہا یہ اکبر کا کلیجہ ہے والا اللہ 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 اللہ